اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے آسین تلك آیات القرآن وكتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنین الذین يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم يوقنون اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ يَعْمَهُونَ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ زُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ بِالْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِلَّذِمْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تَاسِين یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتی ہیں مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے وہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتی ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتی ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے عمال ان کے لیے آراستہ کر دیئے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہی ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں اور تم کو یہ قرآن اس حکیم و علیم کی طرف سے آتا کیا جاتا ہے اذ قال موسیٰ لأهلی اینی آنست مارا سآتیكم منها بخبر او آتیكم بشهاد قبس یعنی کم تصطرون فلما جاءها عندي انبور كما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين یا موسیٰ انه انا الله العزیز الحكیم وارق عصاك فلما رآها تهتزك انها جاء من روانا مذبرا ولم يرقب یا موسیٰ لأتخف انی لا يخاف لدي الموسیون إلا ينظلمت مبجر حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شولہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندہ آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے اردگرد ہے اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں عزت والا حکمت والا اور اپنی لاتھی ڈال دو سو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا ساپ ہے تو پی پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا فرمایا اے موسیٰ درو مت میرے پاس پیغمبر ڈرہ نہیں کرتے ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں وادخل يدك في جیفك تخرج بيضاء من غیر سوء في تسر آیات في تسر آیات إلى فلعون وقومه لئنهم كانوا قوما فاسقين لما جاءتهم آیاتنا موسیٰ طالوا هذا جحر مبین وجحلوا بها واستیقلتها منفسهم ظلمًا وعلوًا فانظر كيف كان عائمات المفسدین ولقد آتينا داود وسليمان علمًا وقال الحب اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید و روشن نکلے گا ان دو موجزوں کے ساتھ جو نو موجزوں میں داخل ہیں فیرون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے داود اور سلمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور سلمان داود کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعائیت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمج قالت نمجتون يا ایوہا هم نمجد قلوم ساكنكم قالت نمجتون يا ایوہا هم نمجد قلوم ساكنكم لا احسن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشبون فَتَبَسَّمَ ضَاحِكَمْ مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَ كَرْمَتِي اَنْ عَبْتَ عَلَيَّ وَعَلَى مَعَلِدَيْهِ وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحَاً تَمْطَا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور سليمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں یہاں تک کہ جب چیوٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیوٹی نے کہا کہ چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سليمان اور اس کے لشکر تم کو کچھل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑھے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق انعیت کر کہ جو احسان تُو نے مجھ پر اور میرے ماباپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تُو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما وَتَفَقْدَ الْطَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَنَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ بِنْ غَرَائِمِينَ لَأُعَذِّبَنْهُ عَذَابًا شَتِيدًا اَوْ أَذْبَحَنْهُ اَوْ لَيَأْتِيَنْي بِسُلْطَانٍ مُدِينَ فَمَكَذَ رَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَفْتُ بِمَا لَنْ تُحْبِطُ لِهُدْ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً ما تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْشٍّ وَلَهَا عَرْحٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَطَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ سَدُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَنَّا يَسْجُدُونَ إِلَّهِ الَّذِي مُغْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْحِ وَيَعْلَمْ مَا تُرْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ أَوْلَا عُلَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبِّ الْعَرُشِ عَظِيمِ اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے مجھے حدود نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح تعلیل پیش کرے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حدود آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میستر ہے اور اس کا ایک شاندار دخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتی ہیں اور شیطان نے ان کے عامال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر عامال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبين اذهب کتابی آنا سألزه لهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرهمون قالت يا ایها الملأ انی القی ایلی کتابا کريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلوا علي واکتونی مسلمین قالت يا ایها الملأ اکتونی فی امری ما کنت قاطع زم امرا حتى تشهدون قالو نحن حروق واجب وعلو بأسن شریف والعمر الیک بارو ایما لا تعمل سليمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والو مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے وہ سليمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگیوں ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجئے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجئے گا قالت این الملوک اذا نخدوا قرية امسدتوها وجعلوا اعزت اہلها المه وکذلك يفعلون وإن من موسلت ردیهم بهدیهم بهدیهم فناظرہ بما يرجع المرسدون فلما جاء سليمان قال اتمجون لبنال فما آتاني الله خیر مما آتاكم اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتی ہیں پس جب قاسد سليمان کے پاس پہنچا تو سليمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ان کے پاس واپس جاؤ اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل ہوں گے قال يا ایوها اولا ایوكم يأتونی بعرشها قبل ان يأتونی مسلمین قال عفید من الجن انا اجل كبھی قبل ان تقوم من مقامك وانی عليه لقونی مهمین قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی کبھی قبل ان يرتد اليک طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی يبلونی اشهر ام اكبر سلمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں منکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جننات میں سے قوی ہے کل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانتدار بھی ہوں ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے قال نکروا لها عرشا ننظر أتہتدي أم تقوم من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلا آكا هرحف قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قليا وخنا مسلمين وصدها ما كانت تعبع من دون الله انها كانت من قوم كافرين قیل لعلق الصرح فلما رات حسبت رجتا وكشفت من ساقيها قال إنه صرح مرد من قوائل قالت رب إنه ولمت نفسي وأسلمت مع سلیمان اللہ رب العابين سلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے جب اس نے اس کے فرض کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھولتی سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى زَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اَنْ يَعْدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيْئَةِ قَدْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلْنَكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَيَّرْنَا بِكَ وَلِمْ مَعَكَ وَلَطَائِرْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَمْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَأْضٍ يُنْشِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِكُونَ قَالُوا تَقَاسَمُ بِاللَّهِ لَا بِيْتَنَّهُ وَأَحْلَهُ ثُمَّ لَنَكُولَنَّ لِولِيهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ أَحْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم نے سموت کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے سوالے نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کیلئے کیوں جندی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں سوالے نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع حلاکت پر تھے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعون انظر كيف كان عاربة مكرهم اما زمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بلوتهم خاولتا بما ظلموا ان في ذلك لآية لقومه يعلمون اور وہ ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو حلاک کر ڈالا اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تلپٹ پڑے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کی کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو ہائے 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 الغابرین وانطرنا عليهم مطرا فساء مطر رومان برین قل الحمد للہ قل الحمد للہ وسلام قل الحمد للہ وانطرنا عليهم مطر رومان برین چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور ہم نے ان پر می برسایا سو جو می ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا کہہ دو کہ سب تاریخ اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے منتقب فرمایا بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بنا دی ام من خلق السماوات والارض وانزل لکم من السمائی ماء وانزل لکم من السمائی ماء فانبتنا به حدائق ذات بحجہ ما كان لکم ان تنبتوا شجرها اے الہم مع اللہ بل ہم طرم يعبدون ام من جعل الارض خرارا و جعل خلالها انہارا و جعل خلالها انہارا و جعل لها رواسی و جعل بين البحرین حرجزا اے الہم مع اللہ بل اکثر ہم لا يعلمون بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے سرسرس باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہی ہیں بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لئے پہاڑ بنائیں اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائیں یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے ام من يجیب المصدر اذا دعاه ويكشب السوء ويجعلكم خلفاء الارض ائلہم مع الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح رجرا بين يدي رحمته ائلہم مع الله تعالى اللہ عم ما يشرکون ام من يبدعوا خلق ثم يعیدهم ومن يرزقكم من السماء والارض ائلہم مع الله قل هاتو برحانكم ان کنتم صادقین بھلا کون بے قرار کی التجا فبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشی بناتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب إلا اللہ وما يشعرون ایان يبعتون بل ادارک علمهم في الآخرة بل هم في شک منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا ائذا كنا ترابا وآباؤنا إلا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحسن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمثون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْتُرُونَ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگل ہونا اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمْ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي الْكِذَابٍ مُبِينَ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُ عَلَابَ الْإِسْرَائِلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب ہے علم والا ہے فتوکل على الله انك على الحق المبین انك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولو فدمرین وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَفْعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَقْرَجْنَا لَهُمْ جَابْتًا مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ الْنَا سَكَانُوا بِآیَاتِنا لَا يُوْقِنُونَ تو اللہ پر بھروسہ رکھو تم تو صاف حق پر ہو کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر لیں آواز سنا سکتے ہو اور نہ اندوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہو جاتی ہیں اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ فَوْجًا مِنَّا يُكَذِّبُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا عَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْقُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقزید کرتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہی نہ تھا بھلا تم کیا کرتے رہتے تھے اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں بے شرف اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں ویوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض اِنَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلُّمْ أَتَوْهُ دَاخِلِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَمُهَا جَابِذَةً وَهِيَتَ مُضْرُبًا وَاَسْتَحَابَةً صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَذَعِي يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَقُبَّةُ وَجُوْهُمْ فِي الْنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس آجز ہو کر چلے آئیں گے اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمع ہوئے ہیں مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادن یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باقبر ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز گھبرات سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ آندھیں مو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تم کو تو انہی عمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو انما امرت ان اعبد رب هذه الفلتة الذي حرمها ولہو كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتنو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدی لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین وَقُنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتٍ لِفَتَعْرِفُونَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو انقریب اپنی نشانیاں لکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے ورک اللہ العظیم